مہترم ناظرین اکرام ابو حرار رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سہرائی زمین میں اپنا کام کر رہا تھا تو کیا دیکھا بگلی کے اندر سے آواز آئے اس کے بعد کیا ہوا اس طریقے سے وہ بگلی جو ہے وہاں تک چلی پانی لے کر اور اس کے بعد پانی وہاں نیچے آگیا پانی اڈیل دیا گیا پھر پانی کا بہاو جو ہے اسی آدمی کی طرف چلا اور اسی آدمی کے باغ کی طرف چلا تو وہ آدمی بھی جا رہا ہے دیکھ رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ بھئی بدلی جو ہے اس کے اندر سے آواز آئی ہے فلانے آدمی اور نام کے ساتھ آواز آئی ہے کہ اس آدمی کے باغ میں پانی دینا ہے اچھا آپ کا نام کیا بتائیے تو میرا نام فلان ہے اچھا کیوں یہ بدلی سے آواز آئی ہے کہ آپ کے بعد ہی کوئی سہراب کرنا ہے کوئی خاص وجہ ہے کیا کوئی خاص کام کرتے ہیں کیا نہیں بھائی میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں لیکن کیا کرتا ہوں کہ یہ جو کھیت کے اندر چیز ہوتی ہے تو میں تین حصے لگاتا ہوں ایک حصہ تو ہے کہ ہم لوگ کھاتے ہیں ہمارے بچے کھاتے ہیں پھر اسی طریقے سے ایک حصہ ہم کیا کرتے ہیں بس ایک کھیتی میں کام کرتے ہیں اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدق و خیرات کر دیتے ہیں کہ ایک تہائی حصہ صدق و خیرات کر دیا پھر ایک تہائی حصہ رکھا بال بچوں کے لئے اپنے لئے اور اس کے بعد ایک تہائی حصہ کھیتی کے لئے کام کیا بس یہی کام کرتے ہیں آپ اس پر غور کر لیجئے اگر ہم اور آپ زمین کی جو خیرات نکال لیں زکاة نکال لیں اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو برکت بہت ہوگی گھورائیے گا نہیں سعودی عرب کے اندر ایک کمپنی ہے اس کے مالک نے کیا کیا تھا کہ ہر پیکٹ پر ریال فری صدق و خیرات کرے گا اللہ اکبر اللہ نے ایسی برکت دے دی کوئی حصہ بھی نہیں مالک کا اندرکال ہو گیا تو بعد میں پتا چلا کہ جو لوگ لینے کے لئے آتے تھے صدق و خیرات بھئی آپ کے اببہ دیتے تھے ریال آپ لوگ کیوں نہیں دیں گے اچھا اببہ دیتے تھے چلو اللہ نے اتنی برکت دیتی ہے میرے اببہ نے ایک پیکٹ پر ایک ریال لکھا تھا اب ہم لوگ ایک پیکٹ پر دو ریال دیں گے تو میرے بھائیوں صدق و خیرات کیجئے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے گھبرانی کے ضرورت نہیں مال کم نہیں ہوتا ہے یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو صدق و خیرات کرنے کی توفیق دے آمین ہمارے صدق و خیرات کو اللہ قبول فرما لے آمین ناظرین اکرام اچھ جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہر کے جانا بھولیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس باکس میں اپنے مفید مشورے ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ایسے پروگرام بنایا جا سکے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی